دوستو آپ جتنا اچھا تھامنل لگائیں گے اتنی ہی ویڈیو آپ ایزی آدھا چلے گی کیونکہ تھامنل یوٹیوب کا ایک یعنی کہ ایک ایسا یہ پلیٹ فارم ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یوٹیوب کا جو تھامنل ہے یہ دل ہے اور یہ دل آپ جب تک نہیں لگائیں گے یوٹیوب پر آپ کبھی وائلل نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے کافی بڑے بڑے یوٹیوبر کی بہت بڑے یوٹیوبر جن کے ملین میں بیوز آتی ہیں ان کی ویڈیو ڈیلی دیکھتا ہوں اور ان سے سبق بھی سیکھتا ہوں کہ اب جو ہے میں نے تھامنل کس طرح لگانا ہے کس طرح نہیں لگانا ہے اس کو کیسے میں نے اس کی رائٹنگ کرنی ہے کیسے اس کی ڈیزائنگ کرنی ہے تو سب کچھ بھائی جان ہوتا ہے تھامنل کے اوپر جب تک آپ تھامنل صحیح نہیں لگائیں گے آپ کی ویڈیو بالکل آگے نہیں چلے گی کیونکہ سب کچھ پہلے جو فاسٹ پہ آتا ہے ٹائٹل ہی ہوتا ہے تھامنل ہی ہوتا ہے اور یہی چیز جو ہوتی ہے بھائی جان ہمیں آگے لے جاتی ہے اور اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ ہر چیز کی ایک محنت ہوتی ہے میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ محنت کریں اس کا فالات کو ضرور میں لگا لیکن آپ جو ہیں بہت سے جو سادے سے ہوتے ہیں سیمپل سے ہوتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں کئی کی یوٹیوبر میں نے ابھی جو نئے رہے میرے بھائی آرہے ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو ایسے ہی سادی سے لگا لیتے ہیں آپ دیکھ لیں میرا بیک گرونڈ کیس طرح ہے اس طرح کے بیک گرونڈ پہ جو ہے نا بھائی جان پھر بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بیک گرونڈ ایک تو چینڈ کریں تھامنیل اچھا لگائیں اور جتنی کوشش کریں آپ جتنی کوشش کریں تھامنیل پہ جو ہے اپنا دماغ کو زیادہ جو ہے نہ لگائیں اور اپنی جو رائٹنگ ہے یعنی کہ حرف جیسے ہی کسی کے پاس جائے اس کو پتہ چلے کہ بھائی واقع یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو آج کے لئے بھائی جان اتنا ہی تو کل انشاءاللہ اچھی سے اچھی میں آپ کو ویڈیو اور بنا کے دکھاؤں گا آپ نے دیکھنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے مہربانی جناب